اسلام آباد ائرپورٹ کی چھت پارش میں کیوں ٹپکتی ہے؟ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں انکشافات تفصیلات کے مطابق آڈیٹر جنرل نے اسلام آباد ائرپورٹ پر نکاسی آب سسٹم کی خامیوں پر ریپورٹ شاری کر دی ہے اس میں پیسنجر ٹرمنل بلڈنگ کی چھت کے لیے سیفن رینیت سسٹم میں لاپرواہی کا انکشاف کیا گیا ہے آڈیٹ ریپورٹ میں کہا گیا کہ تیرہ چودہ اگست دوہزار بیس کی رات پارش میں نکاسی آب نظام ناکام ہوا بارش سے کینکورس ہال ڈومیسٹک ایرائیول لاؤنج سی آئی پی لاؤنج اور انٹرنیشنل ڈیپارشر ایڈیا میں پانی داخل ہوا ریپورٹ کے مطابق ائرپورٹ کے مختلف حصوں سے سیلنگ بھی نیچے جا گئی اسلام آباد ائرپورٹ کی چھت کے لیے مناسب رینیت سسٹم کا انتخاب نہیں کیا گیا اور نہ ہی سیفن رینیت سسٹم کے ڈیزائن کو بارش کے مطابق ڈیزائن کیا گیا آڈیٹ ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سی اے حکام کی لاپرواہی سے سات کرو روپے بیس لاکھ روپے کا نکاسی آب نظام ناکارا ہو گیا تاہم بارش سے سیلنگ گرنے پانی سے متعد انسٹالیشن کے نقصانات کا تخمینہ نہیں لگایا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ آڈیٹ حکام نے اگست ستمبر دوہزار بیس میں معاملہ اٹھایا تاہم پروجیکٹ مانشمنٹ نے جواب نہ دیا آڈیٹ حکام معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کی تجویز دیتے ہیں